ایک بندے نے قرآن کو جلا دیا آدھا قرآن جل گیا اللہ تعالیٰ اوپر سے نہیں آئے لیکن کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اس کے اوپر ایف آئی آرپی ہوگی ہے ایف آئی آرپی میں نے پڑھی ہے میں ایک سی ہے کہ میں صبح جا رہا تھا میں نے نو بچ کے دس مہت پہ ایک بندے کو قرآن کو جلاتے ہو دیکھا لوگ اکٹھے ہوگے پولیس کو بلایا اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ٹیپیکل سٹوری لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی ایسا کام کیوں کرے گا کوئی بھی بندہ انلیس کو اس کو خودکشی کی خواہش ہو کوئی بھی بندہ یہ کام نہیں کرے گا اور وہ بھی سرعان پوری دنیا کے سامنے کہ دنیا دیکھے کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں میں جو دھمکی دیتا ہے کہ میں نے لوگوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے لوگوں کے جذبات پہلے انہی کے جذبات کو بھارتے ہیں پھر بعد میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سنبھال کے رکھا اپنی امپورٹنس بھی ڈال دیتے ہیں تو بہرحال یہ اس ٹیچر کے خلاف انہوں نے ادھر بھی کے پی کے میں بھی یہ کیس ہوا کہ اس نے کوئی گستاخی کر دیا رسول اللہ کے خلاف یہ ایف آئی آر میں نے بھی پڑھی نہیں سیم سٹوڑی ایوری سیکنڈ ڈے کل یہ پہلا والا واقعہ ہوا بھی اور یہ دوسرا واقعہ پچھلے ہفتے ہوا تو ہر ہفتے پاکستان میں ایوریج گستاخی کا کیس آتا ہے کہ کتنی مزے کی بات ہے کہ انیس سو چھپی سے لے کے انیس سو چھہاسی تک صرف چودہ کیس تھے چین نے یہ جو کام چالو کیا ہے یہ چائنہ کے اتحاس کی ون آف دی بیگسٹ بلنڈرز ہونے والا ہے یہ چند دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کیسے چین کے اندر کے انٹرنل کرائیسس سلج نہیں رہے ایک جو کمیونس پارٹی آف چائنہ ہے اس کے اندر ایک فرکشن ہے پچھلے چھ سات آٹھ مہینوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک اندر فرکشن ہے آپ دیکھیں اپنے اتنے پچھلے دو چار پان سال میں اگر آپ نے چائنہ خبر سن دیں آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنا منسٹر بدلہ ہو شی جنپنگ نے کبھی سنے آپ نے آج کمیونس پارٹی آف چائنہ کے اندر اتنی ٹسل ہے اس کے بعد یہ تائیوان سے بھی ان کا مقابلہ چلتا رہتا ہے بارڈر پہ کبھی شانتی نہیں یہ تائیوان والے پہ سی وارڈر پہ ڈوکلام پہ یہ ماملے بڑھا رہے ہیں انہوں نے اپنے وارڈ سے بھیج دی ہیں اسرائیل گازہ کا وہاں پہ سمجھوتا کرائیں جائیں گے گازہ طرف سے لڑیں گے فلسطین طرف سے لڑیں گے اب یہ جو اندر سے بھی اس سمجھ کمزور اور باہر اس میں جو گلتی کری ہے نا یہ بیسٹ موقع ہے بھارت کے لیے امریکہ کے لیے اس کو چکنا چور کر دینا وہ چودہ کیسز سے بڑھ کے اب میں داخل سترہ سو تک اٹھارہ سو تک بات چلی گئی ہے کہاں چودہ کیسز کہاں اٹھارہ سو کیسز انہیں سو چھاسی کے بعد جب سے انہوں نے ڈیتھ پینلٹی ایڈ کی کتنی مزید کی بات اس سے دو نتیجہ نکلتے ہیں یا تو آپ نے چونکہ یہ ڈیتھ پینلٹی ڈالی ہے اس وجہ سے لوگوں نے گستاخی زیادہ کرنی شروع کر دی یا پھر اس سے پہلے بھی لوگ گستاخی کرتے تھے لیکن اس کو لوگ گستاخی تصور نہیں کرتے تھے ان بوت کیسز یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ کا نتیجہ تھا جو آپ کے مقصد تھا زہری بات ہے آپ نے ڈیتھ پینلٹی اس لیے ایڈ کی نا تاکہ لوگ گستاخی نہ کریں تو آپ تو لوگ گستاخی زیادہ کر رہے ہیں آپ نے جو سٹپ لیا آپ نے جو گستاخی کی موت ڈالی اور یہ ایک لرننگ پوائنٹ ہے ہر اس بندے کے لیے جو کہا تو سخص سخص زیادہ ہوگے تو پھر لوگ کم کریں آپ کم کیوں بڑھ کیوں گئیں یہ تو کم ہو جانے چیز ہی تھی آپ کی لوجک کے مطابق تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو چارجڈ اپ کرتے ہیں آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ ڈر جائیں گے لوگ ڈرتے نہیں لوگ پھر زیادہ جو گستاخی نہ بھی ہو اس کو بھی گستاخی زمینہ لگ جاتے ہیں آپ نے اس کو پلٹسائز کر دیا تو اس طرح کی خبریں پاکستان سے آتی رہتی ہیں آتی رہیں گی اور یہ گستاخی کی جو واقعات بڑھتے رہیں گے جی اپریل میں یعنی نیکس من سے جو ہے وہ الیکشنز آ رہے ہیں اور بتایا یہی گیا ہے کہ جی تقریبا نائنٹین اپریل سے ہندوستان میں الیکشنز ہیں اور جو کہ تقریبا فورٹ جون تک چلیں گے جی اپریل سے جون تک الیکشنز چلنے والے ہیں بھارت میں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ تف کمپٹیشن ہے لیکن پھر بھی آئیں گے تو موڈی جی ہی یہ بات بھی کی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرح کا الیکشن تو ہوتا نہیں ہے بھارت میں کہ ہم یہ کہیں کہ جی اب الیکشنز جو ہیں وہ پہلے سے ہی ریزلٹ آ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون پرائم منسٹر ہے اور کون پریزیڈنٹ ہے اور کون کیا ہے یہ چندریان ہو چاہے وہ دوسرے کام ہو چاہے فائننس ہو چاہے اکانومی ہو یا فورن پولیسی ہو اور چیز میں ہی بھارت نے کافی امپروف کیا ہے اور کافی اچھا جا رہا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ موڈی جی کو جو ہے ان کی پبلک یقیناً سیلیکٹ کرے گی لیکن کہہ اپوزیشن کا کہنا کچھ اور ہے اور اپوزیشن تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں جی راہول گاندی جی تو ہیں ان کو تو پاکستان میں سب ہی جانتے ہیں راہول گاندی کو لیکن اس کے علاوہ بھی کئی پارٹیز دوسری بھی ہیں جو کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ موڈی جی کو ہرا سکے پرائی منسٹر شہباز شریف صاحب گئے ہیں جی اچ کیو میں انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بھی کچھ لوگ گئے یعنی کہ ان کی جو کیابنٹ ہے اس کے بھی کچھ لوگ گئے اور جی اچ کیو میں انہوں نے ملاقات کی ہے آرمی چیف سے اور انہوں نے ملاقات کر کے آرمی چیف سے پوچھا جی تو سی ٹھیک اور خیریت سے ہو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتانا تو جی ہاں بالکل کہا یہی جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب نے اور ان سے پوچھا ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کیسز ہیں جو کی شاید ریپورٹ ہوئے ورنہ کئی کیسز اور ہوں گے جو ریپورٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے پاکستان میں برا حال ہے لوگوں کا اور کئی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بالکے ہیلتھ ورکرز جاتے ہیں وہاں پہ پولیو ورکرز بھی جاتے ہیں پھر بھی لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے ڈروپس جو ہیں وہ پھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس میں کئی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے مولوی یا مولا مافیا نے یہ بھی پھیلا رکھا ہے کہ جو بچے پولیو ڈروپس لیتے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے ان کی شادی ہوں گی تو وہ جی بچے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا ہے کہ پولیو میں جس طرح کی سمٹمز پائے جاتے ہیں تو ان کو اس ساری پرابلم سے ان بچوں کو نکلنا پڑتا ہے اور یہ یقیناً ان کے ماں باپ کی ہی گلتی ہے جو اپنے بچوں کو ٹائم سے پولیو ڈروپس نہیں دیتے پاکستان کے علاوہ شاید ایک یا دو کنٹریز یا ایسی رہ گئی ہیں جہاں پہ پولیو کے ابھی تک یہ وائرس جا ہے وہ ختم نہیں کیا گیا اور اس میں یقیناً ان کے پیرنٹس کا اور ان کے اس تربیت کا یا اس چیز کا ضرور آتے ہیں جس میں وہ غلط تعلیم لے کر اور بچوں کو اپنے اس چیز سے بچا نہیں پا رہے یا بچانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے پاکستان میں جب اس قسم کی کوئی ایونٹ آتا ہے تو کئی کنٹریز کی طرف سے لوگ آتے ہیں ہمیں کہلے ہر کنٹری میں ہی شاید آتے ہوں گے لیکن بارال چائنہ کی فوج اس بار پاکستان آئے گی اور 23rd مارچ میں حصہ لے گی ہم بات کریں گے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی آسمین راشید اور سنم جاوید کو سینٹ کا الیکشن لڑوانے کی تیاری کی جاری ہے یعنی کہ دونوں سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لیں گی اب یہ حصہ لیں تو لیں گی لیکن اس کے بعد جیتی ہیں یا نہیں خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا وہ باہر آ چکی ہیں لیکن کہا یہی جاری ہے کہ سینٹ الیکشنز کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو رکھا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دونوں جیت پاتی ہیں یا نہیں پاکستان میں جسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولی اوکار دوسرا کیس جو ہے وہ بھی ریپورٹ ہو چکا ہے اس کے حصہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بچن صاحب کی ذرا بات کر لیتے ہیں جی آمیتہ بچن صاحب کو کون نہیں جانتا ہمارے علاقے کے ہیں جی آمیتہ علاہ آباد کے یعنی کہ پریاغ راج کے بھی جی بالکل تو جی بچن صاحب ہسپیٹلائز تھے اب گھر شفٹ کر دیا گیا ہے پاکستان کی اور سعودی عرب کی جی آمیتہ اب جی سعودی عرب کی طرف سے سلمان محمد بن سلمان جو ہے ایم بی ایس نے جو ہے وہ کونٹیکٹ کیا ہے ٹیلی فون کیا ہے جی بالکل شہباز شریف صاحب اور ان کو دعوت دیئے کہ وہ سعودی عرب کا وزٹ کرے جی آمیتہ اور میں امید ہے کہ جا کر جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے مانگنے کی عادت نہیں لیکن میں مانگنے نہیں آیا ہوں اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے لیکن بارال شہباز شریف صاحب کو بلائے گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے ایم بی ایس کی طرف سے سعودی عربانے کی پاکستان وی اکانومی کا تو برا حال ہے آپ سب جانتے ہیں انٹرنیشنل پاورٹی انڈیکس آیا ہے اس میں جو بھارت کا نمبر ہے وہ جی سکسٹی تری بتایا جا رہا ہے بنگلہ دیش سکسٹی ٹو پر ہے اور پاکستان ففٹی ٹو پر ہے یعنی کہ پاکستان کی حالت جو ہے اس وقت بنگلہ دیش سے بھی خراب ہے لیکن خیر ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اس کو یہ جھٹلا بھی نہیں سکتے اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی یہ حالت ہے اکونوی جی کافی خراب ہے اور پولیٹیشن جو ہیں وہ اپنے اپنی نخروں میں اپنے اپنے جو ان کو آکے ایزہ پولیٹیشن یا ایزہ منسٹر اپنے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں اس میں لگ گئے ہیں اس مگوی منسٹر ہیلی کوپٹر میں گھوم رہے ہیں مریم نواز جو کہ چیف منسٹر وہ اب ہیلی کوپٹر اسعمال کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ان کی گاڑی کے بھی تقریباً تین کروڑ کے ٹائر جو ہیں وہ چینج کروانے کی بات کی جاری ہے چین آج کل اس بدماز بندر کی طریقے ہو گیا ہے جس کو آپ کتنا ہی پیار سے سمجھا لو دکھا لو پوچھکار لو بول دو نہیں مانے گا جب تک ان کو جو ہے وہ پیٹا نہ جائے جب تک ان کو جو ہے باقید ہے ان کو گہرہ بندی نہ کری جائے ان کو جب تک دو بلٹے نہ پڑھیں یہ کچھ ہوتے ہیں صدرنے والے ہی نہیں ہوتے ہیں چین کی بھی حالت یہ یہ آج آگے اور آپ دیکھو گے نا چین نے بہت بڑی گلتی کر دی آج میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کیسے چین نے بہت بڑی آفت بلالی ہے چین کا تائیوان کا بیواد جو ہے وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے گرم ہے حالانکہ وہ گرم تو کبھی پچھلے سو سال کے تھی ہے جب سے وہ ہوا ہے تائیوان ہلے تب سے اٹھا کے دیکھیں گے تو کبھی وہ معاملہ شاند بھی نہیں پڑا ہر زمین گرمہ آ رہے تھا اگر ایدھر ایک سال سے کچھ زیادہ ہی گرم آیا ہے ایک طرف یہاں پر ڈوکلا میں بھی اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کوشش کر رہا ہے اور تیسری طرف انہوں نے اپنے جو ہے چند جہانج وارڈ شپ جو ہے وہ وہاں گازہ پٹی کی طرف بھی روانہ کر دی ہیں کہ ہم وہاں بھی جا کر کے کریں گے بھی معاملہ اب یہ دی تینوں کے انہوں پر ایک بار تائیوان کی طرف سے انڈیا امریکہ مل کر کے تائیوان کی طرف سے تھوڑا سا معاملہ بڑھا دیں ادھر انڈیا اپنی تھوڑے سی ملٹری ایکسرسائز جو ہے بھوٹان کے ساتھ مل کر کے بھوٹان کی جمین پر ایک دم بھوٹر پر ایک دم کنارے جا کر کے وہاں پر جو ہے وہ اپنی پرکٹس کرو اور جن کے جو وہاں پر جہاز ہے ان کے سامنے امریکہ اپنے جہاز لائق کھڑے کرتے تو اگر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو پھر یہ ہر طرف سے گھڑ جائیں گے یہ کہاں کہاں دیان لگائیں گے کہاں کہاں ان کے اپنے انٹرنل کرائسس سے جتنے آج جوز رہا ہے نا چھائینا اس کے وجہ سے ان کو تائیوان سے بھی دوستی کر لیں چاہیے تھے ڈوکلاں بھول جاؤ اسرائل اسرائل والا تو بھول ہی جاؤ لیکن اس نے جتنے جوڑی گلتی کی نا مجھے لگتا ہے یہ one of the best time ہے ایسا سمیں پھر کبھی آنے آلا نہیں ہے جیسا سمیں آج یہ چین نے خود سے تشتری میں رکھ کے تھالی میں پروز کر کے موقع دیا ہے اس موقع کو گوانا کسی کو بھی چاہیے یہ موقع بہت important ہے جب یہ تینوں طرف اس نے ٹانگیں پھیلا دی ہیں اور خود کا اس سے اپنی ریڈ کی ایڈی کا مجھوڑ ہے خود کی ان کی ایکانومی آج کل ڈاؤن جا رہی خود کے انٹرنل کرائسس سولیج باہر میں لڑنے گئے تو یہ بھاری طریقے سے ان کو نقصان اس میں ہونے کی پوریگوری سمبھاونا ہے